اسلام علیکم دیئر سورنٹس بیالوجیکل مالیکیولز میں ہم نے پانی کو ڈسکس کرنا شروع دیا تھا سو بھی ہم سٹارٹرڈ اڈسکشن باوٹ امپورنس او وارٹر جس کے بارے میں ہم نے کچھ باتوں کو سیکھا اس کی پرسنٹیجز کتنی کتنی ہیں ہم نے یہ سیکھا پھر ہم نے دیکھا کہ پانی اپنی پولاریٹی کی وجہ سے یا اپنے پولر کمپاؤنڈ ہونے کے ناکے سے کس قدر امپورٹنٹ سالمنٹ ہے سو دس اس یونیورسل سالمنٹ بیالسورنٹس ہم نے اس میں دیکھا کہ ہر وہ آئینکس فیشی جو پانی میں ہم حل کرتے ہیں وہ بٹ جاتی ہیں آئینکس کے اندر یعنی جن میں آئینک بانڈز ہوتے ہیں یا اس طرح سے وہ والے جتنے بھی کمپاؤنڈ ہیں جن کے ساتھ کوئی چارج جو ہے وہ گروپ لگا ہوتا ہے ان کو پانی ڈیزولف کر لیتا ہے ہاں ایک چیز پانی میں حد نہیں ہوتی وہ جو جتنے بھی نیوٹرل سبسانسز ہیں جتنے بھی ہمارے پاس جیسے جی لپیٹس بغیرہ ہوتے ہیں کلیسٹرول بغیرہ یہ چیزیں پانی میں حل نہیں ہوتی لہٰذا یہ پانی کے اندر میمبرینز بنانے کے اندر استعمال ہوتے ہیں تاکہ وہ سپیپر رہ سکیں ڈیزولنٹس کے بعد پانی کی اگلی پراپرٹی ہے ہیٹ کپیسٹی جس کو اوندوں میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ حرارتی گنجائش یعنی کتنی ہیٹ اپنے اندر پانی جزت کر جاتا ہے پھر بھی اپنا ٹیمپریچر اتنا زیادہ نہیں کرتا سو ڈیزولنٹس پانی کی ہیٹ کپیسٹی تو آپ نے کچھ کلاسٹرز میں پڑھی ہوئی ہے فور پوائنٹ ٹو کلو جاول جو ہے وہ آپ نے پڑھی ہے یہ بہت زیادہ کپیسٹی ہے یعنی پانی نہ اتنی آسانی سے گرم ہوتا ہے نہ اگر اتنی آسانی سے گرم ہونے کے بعد وہ ٹھنڈا ہوتا ہے کیوں یہ ہیٹ کو جزب کر جاتا ہے اپنے اندر اس جزب کرنے کو ہم کہتے ہیں ہیٹ کپیسٹی سو ڈیزولنٹس اگر ہم نے اس کی ڈیفنیشن کرتی ہو تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس پانی کی کچھ اماؤنٹ ہے مثال کے بار پر ہمارے پاس پانی ایک گراند پانی ہے مثال کے بار پر کوئی بھی آپ اس میں اماؤنٹ دے سکتے ہیں اور ہم نے اس کا تیمپریچر انکریز کرنا ہے فرام فیفٹین اپ ٹو سکسٹین ڈیگری سینٹی گریڈ سو ہور پچھ بھی ہیو ریز تیمپریچر پانی کو ہیٹ اپ کرنے کے لیے جتنی کیلوریز پانی ہیٹ کی ابزار ہوتی ہیں جزب ہوتی ہیں کہ وہ پندرہ سے سونا ڈیگری تک جرم ہو جائے اس کو کہتے ہیں ہیٹ تپیسٹی شیدی ہائیچ قبیٹ خوار میں ایک بہت بڑی ہیٹ کپیٹی ہے کپیٹ بہترافی اس کو کیونکہ بہت زیادہ نردی لگتی ہے وہ ہائیڈوجن بانڈز کو توڑنے میں اب توڑنا الگ بات ہے ٹوٹنے سے پہلے پہلے ساری ہیٹ جدہ ہو جائے گی سو اس لیے فانے کی بہت زیادہ ہیٹ ٹپیسٹی ہے سو یہ ایک تھرمو سٹیبلائیسر کے طور پر کام کرتا ہے ٹیمپریچر سٹیبلائیسر کے طور پر کام کرتا ہے ٹیمپریچر بیلنس رکھنے میں اپنا روال پر فارم کرتا ہے یہ تو ساری فیزیو کیمکل پراپرڈیز ہیں چونکہ ہم بائیالوجی کے اندر اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کیا بہنی مٹ ہے آپ کے پھیار بھی اشتا دیر سوڈرز آر دی اکوائٹک لائف انجوائیس دیسٹیبلیٹی آف ٹیمپریچر بیزنی بات قدرت میں پانی کو ایک انوائیٹمنٹ منایا ہے تو فلسفہ فلسفی یہ ہے منطق یہ ہے کہ اس کے اندر جو لائف ہے اس کو ایک سٹیبلیٹی قدرت نے دی ہوئی ہے آپ لوگوں نے باقی سبجیکٹس کے اندر خاص طور پر مطالعہ پاکستان کے اندر ایک لائن اکثر پڑی ہوگی کہ ساحل علاقوں کا درجہ حرارت موتدل ہوتا ہے یعنی تقریباً کونسٹڈ ہوتا ہے تھوڑے سے اپسیں ڈاؤنز آتے ہیں پر اتنے سویر قسم کے نہیں آتے جتنے یہ ہمارے میدانی علاقوں میں ہیں یا دیکھر علاقوں میں آتے ہیں وجہ کیونکہ وہاں پر کتنے بڑی وٹر باٹی ہے اوشن ڈائٹ سیز سو وہاں سے آنے والی ہوایں وہی ٹیمپریچر لے کے آتی ہیں جو پاہی کی سنفیس پہ ہوتا ہے جیزا ایک جل کی علاقے بھی موتدل رہتے ہیں سو دیس اوائے وارٹرنیز تھرمو سٹیبلائز رہا ہے دیس اوگر اٹس اکلی اس کی خصوصیت ہیٹ آف ویپورائزیشن جیسا کہ یہ نام شو رہا ہے کہ کوئی ویپرز بنانے والی بار تھا اب یہاں پہ ہم کیسے ڈسکس کریں گے اگر ہمارے پاس کوئی ایک مقصود امانٹ آف وارٹر مولود ہے اور ہم اس مقدار جو پانی کی اس کو مکمل ویپرز میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس پر بھی ہیٹ لگے دینا اس کیس میں ہم نے صرف ٹیمپرچر بڑھایا تھا ویپورائزیشن کا مقصد نہیں تھا اس لیے وہ ہیٹ کپیسٹی ہے اب ہیٹ آف ویپورائزیشن ڈسوڈ ایک مقصود گیون مقدار جو پانی کی ہے اس کو ویپورائز کرنے کے لیے یہ جتنی کالوریز ہیں جتنی انہیں کی چاہیے کو کیا کہاتی ہے ہیٹ آف ویپورائزیشن سو نمبر آف ویپورائزیشن یوز ایک اپرد ویپورائز اگر امانٹ آف ویپورائزیشن ہیٹ آف ویپورائزیشن سو پانی کے لیے جو سٹیڈرڈ کالوریشن کی بھی ہے وہ ایک کلو گرام پانی کے لیے ہیٹ آف ویپورائزیشن ہے 5.74 کلو کالوری پر کچی آف وار یہ دکتار یاد رہتی ہے 5.74 کلو کالوریز 1 کیجی وارٹ کے لیے ہیٹ آف ویپورائزیشن آئیے اس کے انواریمنٹ ایفیکس کے اوپر آتے ہیں آپ نے سنا ہوگا آپ سر کہ ویپورائزیشن سے ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جگتا ہے وجہ کیا ہے ڈیسوڈرڈز کبھی ہمارے آپ کو پر پانی گل جائے بہت ایسا درخت ہیں وہ کمپیرر تو ادر ایریا وہ تیمپریچر بائز تھنڈے کیوں ہیں کیونکہ وہاں پہ ترانسپاریشن ہو رہی ہوتی ہے کانٹیوزی اور ترانسپاریشن ہوتایے ہوتای ہے ہوتی ایسا کبھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ پی کمپری بائزیشن ہے حیوٹا کمپوریس کے ساتھ اوپر سینا جگتا ہے پیشتی ہے ہوتا ہے باکی تیمپریچر دمت ہو جاتا ہے ہوتا ہے سو 574 kcal پارکی جی پیشتی ہے پر ٹرین در ایت وے پیشتی ہے پیشتی ہے پیشتی ہے مسئلہان اس بیکر کے امدر ہمارے پاس اگر ایک لٹر پانی ہو say for example if this is a بیکر and it contains 1000 mL water جس کو آپ لٹر کا نام دیتے ہیں 1000 mL ہوتا ہے so اس میں سے اگر 2 mL water یعنی 2 mL اگر ایم اپریٹ کر دیا جائے تو اس کا فرق لیے ہوتا ہے کہ باقی سارا جتنا پانی ہے بہت 998 ایمل اس کا تیمپریچر پورا ایک ڈیگری سینٹی گریڈ کم ہو جاتا ہے so this is why vaporization calls cooling so dear student پانی کا بخارات کی شکل میں رونا یہ cooling کا باعث بنتا ہے so اس لیے جہاں پہ جنگلات ہیں ہمار تیمپریچر پڑھا ہے زبردست قسم کا ہوتا ہے تھمڈا ٹھوڈا تیمپریچر ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ درفت لگا ہے so dear student next arrive us اس کے لیے property ionization of water ویسے تو students ionization of water is very very difficult phenomena بہت زیادہ energy اس کے اوپر لگتی ہے کہ پانی کو آئینز میں تب دیل دیا جائے یعنی if this is water so reversible reaction hydrogen ion and hydroxyl ion لیکن under natural conditions wherever this water is present among biological system یہ دیتھا گیا ہے اس کے بڑے تھوڑے تک دار ionization ہو جاتی ہے that is about 10 raised power minus 7 moles per liter یعنی ایک liter پانی میں normal biological conditions میں پانی کتنے موز بناتا ہے ionization کے حساب سے 10 raised power minus 7 یہ بڑی تھوڑی مقدار ہے 0.0000 0.000 پھر 0.1 یہ بہت تھوڑی مقدار ہے لیکن اتنے آئینز پانے کے ہوتے ہیں so what is benefit of this ionization so we know water takes part in many of the biological reactions so hydrogen ions are also utilized and hydrogen ions are also utilized so these ions are provided by the ionization of water so پانی اپنے ان ions کے مدد سے reaction کے حصہ لیتا ہے ڈیو سورٹنٹ اس کے بعد آخری discussion جو پانی کے حوالے سے دنی وہ ہے پانی کا رول ہے protection کرنا ہے وہ protection کیسے ہے کبھی دیکھیں ہمارے آنکھ جو جھپکتی ہے بند ہو کر پھر کھلتی ہے پھر کھلتی ہے اصل میں آئی لیٹ جو ہے یہ پپوٹا ہوتا ہے اس کے لیے ٹیر گلینڈ ہوتے ہیں جو آنسو پیدا کرتے ہیں جب ہمارے آنکھ یہ بند ہوتی ہیں اور پھر سے کھلتی ہیں تو ہمارے آئی بول کے اوپر پانی کے ایک لیئر دچھا کا یہ آئی لٹ سلا جاتا ہے تو یہ پانی کے لیئر تیر گلینڈ نے پیدا کی ہے قدرت نے اس میں ہمارے لئے کیا پیمی پٹ رکھا ہے جی سولرٹ ہماری اس آنکھ کے اوپر اگر پانی کے لیئر موجود رہے تو وہ پانی کے لیئے کافی سارے بیکٹیریا وائرسز اور فنگل سپور سے ہم پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہا تھا کہ پانی پروٹیکشن کرتا ہے اب دیس پڑٹ ہم نے یہ سکھا کہ ہمارے جو ہارٹ ہوتا ہے ہمارے ہارٹ کے باہر ایک پانی کی پوری لیئر ہے جس کو ہم نے کیا کہا تھا فلویڈ پریسن الان ہارٹ سو اف دیس اوور آل پیری کارڈیوم یہ نام سما ہوگا ہارٹ کے باہر ایک جلی ہے اس پیری کارڈیوم کے اندر ایک وقفہ ہے پھر ہارٹ ہے سو اس وقفے کے اندر یہ تو وقفہ ہے اس میں پانی بھرا ہوا ہے سو اس حوالے سے پانی ایک فلویڈ کشن کے طور پر ایک کرتا ہے کشن آپ یانتے ہیں بہت فلیکسیبل چیز ہے ہمیں سکون اور آرام دینے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ایمبرمن آگس کے وقت پانی کی ایک لیئر کشن کا ہو رہی ہوتی ہیں سو وہ مومنٹ آپس میں فرکشن کم کر جاتی ہیں کیونکہ پانی کے لیے مولود ہوتی ہے ہماری باڈی کے امتر پانی کا بہت زبردست رول ہے جس کو ہم اگلی کلاس پورے آسمotic فنکشن کے طور پر ڈسکس کریں گے یہ آپ کی بک کے اندر خوش خصوص رہا کی اس کے علاوہ بھی لیکن جتنا آپ کا خورس ہے اس کو یہ تھوڑا سا میں الابر کر کے بتا دیا مجھے اعید ہے کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو ذہن شیئن کیا ہوگا انشاءاللہ آنے والے لیکچرز کے اندر ہم اگلے بالوجیکل مالی کو ذکر